الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا کافتا للناس وقال تعالی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم میرے قابل احترام حضرات علماء اکرام مزرگان محترم اور برادران عزیز اصل بیان تو ہمارے بزرگوں کا ہوگا حضرت مولانا لقمان صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا حکم دیا ہے مختصر سے وقت میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم اور آپ رہتے ہیں جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے یہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کے انکار کرنے والے لوگ بھی رہتے ہیں میں جس شہر میں رہتا ہوں اوکس فورٹ آپ تمام حضرات اس سے واقف ہے کہ وہ تعلیم کے حوالے سے ایک مشہور شہر سمجھا جاتا ہے جہاں تقریباً اندرون اور بیرون ملک کے چالیس ہزار کے لگ بگ طلبہ پڑھنے آتے ہیں یہاں پر جو حضرات غیر مسلم ہیں ان میں ایک بہت بڑا طبقہ آج ایسا ہے جو اسلام کو سٹیڈی کرتا ہے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے قرآن شریف پڑھتا ہے آن حضر صلی اللہ سلم کی سنتوں کو احادیث کو پڑھتے ہیں اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں سوالات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ بات میں نے اس لئے عرض کی آپ کے سامنے کہ آج مسلمان یہاں پر ہمارے جو نوجوان مسلمان علماء بن رہے ہیں جو ہماری بچیاں یہاں سے فارغ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا کام لے رہے ہیں ایک زمانہ تھا یہاں تراویح کے لئے حافظ نہیں ہوتے تھے علماء نہیں تھے مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لئے امام نہیں ہوتے تھے آج یہاں شیخ الحدیث آپ کو ملیں گے مفتیان اکرام ملیں گے حفاظ اور قرآ ملیں گے بڑے بڑے مدرسے یہاں الحمدللہ ہزار لے رہے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم سنجیدہ طبقہ اسلام کے بارے میں ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتا ہے ہمارے یہ نوجوان نسل کے علماء بچے اور بچیاں یہ ان کو بہترین انداز میں جواب دے سکتے ہیں اب یہاں پر کام کی نوعیت بدل رہی ہے اب یہاں علماء کی ضرورت صرف نماز پڑھانے کیلئے نہیں ہے صرف تراویح پڑھانے کیلئے نہیں ہے اب وہ ضرورت اور زیادہ ایک عالمی ضرورت بن رہی ہے اس حوالے سے میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن مجھے یہاں تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میں جس شہر میں ہوں وہاں ہماری غیر مسلموں سے میٹنگز ہوتی ہے مقالمے ہوتے ہیں وہ مسجد آتے ہیں ہمیں اپنے یہاں بلاتے ہیں ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ جو دینی مدارس ہے یہ جو آج کام کر رہے ہیں اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے آج اس ملک میں اور یہ علماء آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں ان کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے ان کا کام صرف مسجد میں بچوں کو پڑھانا نہیں یہ ایک بہت بڑا کام آج جو اسلام کے بارے میں غیر مسلم طبقہ سنجیدہ طبقہ تعلیم یافتہ طبقہ ہم سے سوال کرتا ہے ہم سے پوچھتا ہے تو ان کا ایک عمومی سوال یہ ہوتا ہے عام طور پر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ آج ہم اکیس سدی میں ہیں یہ ترقی کا زمانہ ہے آج سائنس نے ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے کیا آپ مسلمان آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے یہ بڑے بڑے ڈوکٹر آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں یہ بڑے بڑے پروفیسر یونیورسٹیز کے پروفیسر آ کر ہم سے پوچھتے ہیں قرآن تو چودہ سو سال پہلے انسان کی ضرورت کے لئے اترہ تک کیا آج بھی اس کی ضرورت قرآن ہے آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ ہاں آج انسان کو قرآن کی ضرورت ہے آج انسان کو اسلام کی ضرورت ہے آج انسان کو رسول کریم کی تعلیمات کی ضرورت ہے یہ آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو یہ ایک سوال ہے کہ آپ وہ ہم سے پوچھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں پوچھتے ہیں اکیس وی صدی میں آپ قرآن کو کہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کیا مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے انسان کو اس کی ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس پر ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہے مقالم ہوتے ہیں ابھی گزشتے دنوں ہماری اسی قسم کی میٹنگ ہوئی اور ہم دھائی گھنٹے بیٹے رہے اور الحمدللہ وہ لوگ کافی مطمئن ہوئے میں ایک اپنے تجربات کے حوالے سے علم تو میرا کوئی اتنا نہیں ہے لیکن جو تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پر یہ جو لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں ان کے یہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں اتنے مسلمان ہیں آج دنیا میں 1.5 ڈیرڈ عرب سے لے کر دو عرب تک مسلمان ہیں بہت بڑی تعداد ہے مسلمان کی دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہے لیکن آپ مسلمان لوگ ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں کہ جی کیسے ٹائم ضائع کرتے ہیں دن میں آپ پانچ مرتبہ نمازیں پڑھاتے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں آج دنیا مشین کی رفتار کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ نمازوں میں پڑھے ہوئے ہیں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں آپ لوگ اب سوال کرنے والے کو تو حق ہے سوال کرنے کا ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو سمجھائے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میرے پڑوس کے لوگ آس پاس کے لوگ میرے کالج کے دوست میرے یونیورسٹی کے دوست میرے محلے کے دوست یہ اسلام کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے ان کا تو خیال یہ ہے کہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اتنا ٹائم تو ہم پھر ان کو دو تین باتیں سمجھاتے ہیں اور میں ان سے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کو نماز کے فوائد معلوم ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ پانچ مرتبہ نہیں دس مرتبہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن آپ کو نماز کے فائدے نہیں معلوم اور آج اکیسویں صدی میں نماز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سواب کی بات تو آخرت کی ہے ان کو چھوڑ دیں وہ تو سواب کو مانتے ہی نہیں ہے آپ ان کو بتائیں گے جی اتنا سواب ملتا ہے تو سواب کو مانے تو پھر سمجھائے جب وہ سواب ہی کو نہیں مانتے تو آپ سواب کی بیعت چھوڑ دیں آپ ان کے انداز سے سمجھائے ان کی فکر سے سمجھائے جو نمازی ہوتا ہے وہ ہر وقت پاک ساف ہوتا ہے سہت مند ہوتا ہے اس کا جسم پاک ہوتا ہے نجاست سے گندگی سے دور رہتا ہے اس کا مو ساف ہوتا ہے مسواق کرتا ہے بدن میں نجاست نہیں ہوتی سے میری ملاقات ہوئی خاتون تھی تو جب ہمیں یہ ڈاکٹر بھی دیکھ لیتے حالان کہ میں تو اپنے کام سے گیا تھا تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی کہ آپ مسلمان لوگوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ خوبی یہ ہے کہ فراغت کے بعد آپ لوگ استنجا کرتے ہیں اور اس استنجا کرنے کا میڈیکل سائنس میں اتنا بڑا فائدہ ہے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ہماری میڈیکل سائنس میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آزائے مخصوصہ کی کچھ بیماریاں اس ملک میں بہت عام ہیں لیکن آپ مسلمانوں کو بیماری نہیں لگتی ہے آپ کو یہ انداز اپنانا پڑے گا آپ اس طریقے سے ان کو سمجھائے کہ نماز کا غضو کا غسل کا کتنا بڑا فائدہ ہے روحانی سکون آج ہمارے یہاں دو سال پہلے اوکسفورڈ میں ایک ورکشاپ ہوا اس میں ڈوکٹر حضرات بیتے مجھے انہوں نے بلایا تو وہ ڈوکٹر حضرات اس ورکشاپ میں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ صرف اوکسفورڈ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے بیس پرسنٹ لوگ بیس فیصد لوگ اس چھوٹے سے ایک شہر کے اندر مینٹلی ڈسٹرپ ہے بیس فیصد لوگ سکون کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ سکون مسلمان کو کب ملتی ہے اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اللہ کے در پر سر جکاتا ہے تو اس کی بے قراری کو قرار ملتا ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا فرمائے کہ جان دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بر کی بے قراری کو قرار آہی گیا یہ سکون جو تمہیں گولیوں سے نہیں ملتا ہے میڈیسن سے نہیں ملتا ہے ہم دو رکعات نماز پڑھتے وضو کرتے دو رکعات نماز پڑھتے اللہ اللہ ہمیں وہ سکون اطاف روحانی سکون ملتا پھر نماز کا ایک معاشرتی فائدہ ہے معاشرتی فائدہ میں ان کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں تو آپ سے وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا ایک معاشرتی فائدہ ہے اور اس کی ایک مثال ہمارے یہاں ایک نوجوان بیمار ہو گیا ہسپٹل میں داخل ہو گیا تو جتنے لوگ مسجد میں تھے اس کے ملاقات کے لیے عیادت کے لیے گئے فروٹ لے جا رہے بسکٹ لے جا رہے کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہے جوسز لے جا رہے قریب میں ایک غیر مسلم بیمار پڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے دو تین دن ہو گئے لوگ آ رہے ہیں برابر اس کے عیادت کے لیے تو اس نے اس سے پوچھا کہ صاحب یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں کہ بھائی میں تو ایک نوجوان ہوں یہ رشتہ دار تو چھوڑی یہ تو میرے قوم اور میرے ملک کے بھی نہیں ہے کوئی عرب کا ہے کوئی افریقہ کا ہے کوئی پاکستان کا ہے لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں یہ میرے دوست ہے مسلمان بھائی ہے یہ ملاقات کے لئے آتے اس لئے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہارا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لئے جائے کرو ہم نے گا چاہیے اتنا اچھا مذہب ہے آپ کا مجھے تو یہاں اتنے دن ہو گئے میرے تو اپنے گھر کے لوگ بھی میرے پوچھنے نہیں آتے آج ہمارے یہاں دیکھیں یہ اسلام کی آج تبلیغ آپ کو آپ کے پاس بہت بڑی ہماری جو معاشرت ہے اس معاشرت کو آج ہمیں لوگوں کو دکھانا ہوگا اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہوگی آج میں ہمارے یہاں ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تو میں نے نوجوانوں کو یہی باتیں سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں اسلام میں کتنا بڑا فائدہ ہے یہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا سو آدمی جمع ہو گئے یہ ہمارے معاشرے کی طاقت ہے اسلام کی تو وہاں ایک صاحب تھے انہوں نے کہا ہمارے قریب میں ایک علاقہ ہے کچھ دنوں پہلے وہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا اور چونکہ وہ بیچارے اکھیلے رہتے تھے فیملی ان کے ساتھ نہیں تھی ایک فلیٹ میں رہتے تھے کونسل کا گھر تھا فلیٹ تھا اس میں رہتے تھے انتقال ہو گیا چھے مہینے تک ان کی لاش فلیٹ کے اندر رہی چھے مہینے تک اور چھے مہینے کے بعد پھر جب کونسل نے دیکھا کہ کرایا نہیں آرہا ہے اور تحقیقات کی تو پتہ چل جی ان کا انتقال ہو گیا ہمارے یہاں تو جتنا بزرگ ہو جائے جتنا بھوڑا ہو جائے والد ہے دادا ہے جتنی عمر بڑھ جاتی ہے اتنہ ہی ان کا احترام زیادہ ہو جاتا ہے روزانہ وہ ڈانٹتے بھی صبح بھی ڈانٹ رہے شام کو بھی ڈانٹ رہے بابا جی ڈانٹ رہے پھر بھی ان کی جوتیاں ٹھیک کرتے ہیں یہ ہمارا اسلام ہے پھر اسلام میں یہ تو نماز کا فوائد آپ دیکھیں کہ نماز ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملتے ہیں معاشرتی کتنے فوائد ہیں بارحال یہ ایک لمبا موضوع ہے ایک سوال وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اسلام اکیسویں صدی میں ہمیں بہت سی چیزوں سے روکتا ہے جو اس ترقی کے زمانے میں ہماری ضرورت ہے یہ آپ کی کیا سود سود سے اسلام منع کرتا اللہ رسول سے جنگ ہے اور آپ کا قرآن صاف صاف کہتا ہے تو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں تو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں آپ تو ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں سود سے یہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں مسلمان اور خاص طور پر جو علماء ہیں جو ہماری بچیاں یہاں عالمات بنی ہیں آج ان کو یہ اسلام کا یہ پیغام اس تبلیغ کا یہ انداز اختیار کرنا پڑے گا آپ کیا سمجھائیں گے ان کو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم صرف یہاں اس لیے نہیں کہ ہماری مسجد بن گئی کام ختم ہو گیا نماز پڑھ لی ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے خصوصاً اس ملک کے مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا صحیح مبلغ بنے دائی بنے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے سود ہو گیا زنا ہو گیا شراب ہو گیا جوا ہو گیا یہ اکیسویں صدی کی چیزیں نہیں ہیں یہ ترقی آفتہ زمانے کی چیزیں نہیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے جب اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس وقت ان سے پہلے حضور پاک علی سلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں آپ کیسے کہتے ہیں ترقی آفتہ زمانے کی چیزیں ہیں یہ تو جاہلیت کی زمانے کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو معاشرے کو انسانیت کو تباہ و برباد کر رہی تھی اسلام نے اس سے روکا ہے اور یاد رکھئے اسلام جن چیزوں سے روکتا ہے اس میں نہ معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے نہ انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے نہ مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے ایک بات اب سود سے اسلام نے روکا ہے اس لیے کہ سود میں ظلم ہے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھئے ایک سرمایہ دار ہے کتنا پرسنڈ سود ہے آج کل کم از کم آپ حضرات کو ایسے خاموش بیٹے جیسے کسی اور ملک سے آئے ہو ہے یا آپ لوگ یہاں آپ کو معلومات ہی نہیں ہیں 1.2 تو فیصد یا ایک فیصد پانچ فیصد کر چلو ایک لاک پاؤنڈ اس نے لیے اب یہ جو لاک پاؤنڈ اس نے بینک سے لیے ہے یہ پبلک کے پیسے ہے آپ کے پیسے ہیں عوام کے پیسے ہیں اس ایک لاک پاؤنڈ کو وہ لے کر اپنے کاروبار میں ڈالتا ہے کماتا ہے خوب کماتا ہے اور ایک لاک سے ڈیڑھ لاک بنا لیتا ہے پچاس ہزار پاؤنڈ جو نفع تھا وہ اس کے جھولی میں آیا اور باقی جن کا پیسہ تھا ان کو اتما ملا کہ صرف جناب کے ایک ٹپ کا ان کو دے دیا گیا یہ ظلم ہے یا نہیں آپ کسی کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اسلام نے جو سود کو منع کیا ہے قرآن میں دیکھ لی جیئے اسی آیت میں اللہ نے بنیادی بات یہ بیان کی ہے معاشرے کے لیے سود ظلم ہے اور اللہ میں اقبال نے تو مولانا وقت ہو گیا ہے کافی مولانا بھی تشریف فرما ہے اور میں یہ بات اب اسی پہ ختم کرتا ہوں اللہ میں اقبال کو سو سال تو ہو گئے تقریبا سو سال پہلے انہوں ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی وہ سو سال پہلے سمجھ چکے تھے کتنا دانشور انسان تھا اور ان کے وہ اشعار آپ نے شاید سنے ہو فرما کہ رعنائی عمارت میں رونق میں صفہ میں رعنائی تعمیر میں رعنائی تعمیر میں رونق میں صفہ میں گرجوں سے کہیں بڑھ بینکوں کی عمارات یہ اللہ میں اقبال نے وزٹ کیا تھا یہاں کا رعنائی تعمیر میں رونق میں صفہ میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات اور ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کلاکوں کے لئے مرگ مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہوں دیتے ہیں تعلیم مساوات پیتے ہیں لہوں لا تظلمون اور لا تظلمون پیتے ہیں لہوں دیتے ہیں تعلیم مساوات اور کب ڈوبے گا کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات یہ نظام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس بات کو یاد رکھیے اور رسوخ کے ساتھ پراؤڈلی فخر کے ساتھ لوگوں کو بتائیے اکیسویں صدی ہو یا بائیسویں ہو یا تییسویں یا چوبیسویں یا پچیسویں ہر صدی کے اندر معاشرے کی بھلائی کا پورا نظام اللہ نے اسلام میں رکھا ہے اور پھر دلائل سے ان کو سمجھائیے میں نے یہ مختصرن ہی بات عرض کی ہے کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو عملی طور پر خود لوگوں کے سامنے پیش کریں اور تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعی آج اسلام کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں ہے آج اسلام کی ضرورت انسانیت کو ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا دیل الحمدللہ اللہ حمدلاللہ موسیقی 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 موسیقی